ایک بات تو یہ ہے کہ بغیر محرم کے آپ سفر حج نہ کیجی ایک بہت بنیادی چیز چونکہ ابھی بعض حکومتوں نے اجازت دی ہے کہ آپ بغیر محرم کے بھی کر سکتے ہو ارے حکومت اجازت دے لیکن رسول منا کرے تو آپ حکومت کا مانیں گے یا اللہ کے رسول کا مانیں گے اس لیے یہ بھرم ہے کہ آج تو ہمارے لیلی جنڈی ہو گئی ہم کو جو ہے حکومت روکتی تھی اس نے لیلی جنڈی دکھا دی مگر اللہ ناراض رسول ناراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو ایسی خاتون کو بغیر محرم کے سفر شرعی نہیں کرنا چاہیے کتنا لمبا چوڑا سفر بہت تاجب ہوتا ہے کہ یہاں سے خواتین جو ہے وہ بغیر محرم کے نکل جایا کرتی ہے اور بہانہ یہ بتاتی ہے کہ اب تو حکومت کے قانون بدل گئے میری ماں بہنوں شریعت کے قانون نہیں بدلے بعض یہ عزار کرتی ہیں کہ وہ جو تنہا سفر کرنے کی ممانعات ہیں وہ جوان عورتوں کے لیے ہیں بڑھوں بڑی عورتوں کے لیے جائز ہے آپ یاد رکھیے سن لیجیے اور دھیان سے سن لیجیے کیا جوان کیا بڑھی سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حکم ذکر فرمایا ہے بعض خواتین دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ کرتی ہیں کہ ہم ایک گروپ بن کے اگر خاتون جائے گی تو ہم کو جو ہے پھر کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے ارے آپ سنجیدگی سے اس کو پہچانو اور نہایتی عظمت سے اس حکم کو لو شریعت کا حکم نے سفر شریع آپ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی کتنا اہم حکم ہے علماء نے فرمایا کہ ایک خاتون کے پاس پیسہ پورا ہے آ سکتی ہے جا سکتی ہے کھا سکتی ہے پی سکتی ہے اور سارا سفر کا خرچ اٹھا سکتی ہے مگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جو ہے اس موقع کے اوپر مطالبہ نہیں کرتے کہ تم ابھی سفر کے لیے جاؤں اس پر ابھی سفر حج نہیں ہے جب تک محرم میسر نہ ہو جائے اور محرم ہو اور آپ خرچہ کر سکو یا تو پھر وہ اپنے خرچے سے جائے اب محرم مل گیا اب چاہیے ورنہ جو ہے محرم نہیں ہے تو آپ عمر بھر بغیر محرم کے سفر نہیں کرو گی ہاں اتنا ہے کہ پھر ایسی خاتون کے اوپر اگر بغیر حج کیے ہوئے وہ مر رہی ہے وسیعت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے لیے جو ہے ایک حج کرا دیا گیا ہے تو یہ بہت اہم حکم ہے مجھے بہت تعجب ہے ہمارے یہاں کے بعض لوگ اس کو فخریہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی خواتین کے لیے یہ احسان کیا کہ آج بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہیں ارے یہ احسان نہیں ہے اللہ جو ہے وہ اپنے دین کا کام اچھوں سے لیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں تخریب دین ہی ہوئی ہے اس لیے دھوکے میں مت پڑیے کسی کا حسان نہیں ہے ہم پر ہمارے رب کا حسان ہے کہ بغیر محرم کے اس نے ہمیں نکلنا جو ہے حرام کر دیا ممنوع کر دیا میری ماں بہنوں اللہ کے ہر حکم نے ہم کو میٹھا لگے یا کڑوا ہمارے لیے دسیوں مسلحتیں چھپی ہوئی ہیں اس لیے جذبات میں نہ بہجاؤ کسی کے شوق دلانے میں اللہ کے حکام کو نہ توڑو بہرحال یہ ایک حکم ہے